بیان کو ہم سیریسلی نہیں لیتے ہیں آتنگواد میں تو کوئی کم ہی نہیں آئی ہے حالانکہ پانچ اگرس دوہزار انیس کو جب انہوں نے ہمارا ریاست کے درزے کو چوری کیا ہمارا آرٹیکل تین سو ستر کو توڑا ہمارے سٹیٹ سبجیک چھینہ آئیڈنٹی کلچر ڈیموگریفی اتیاز کے اوپر حملہ کیا ہمیں ممولی سے یونین ٹیریٹری بنا کر کے ہمارا بٹوارہ کر دیا اور لوگوں نے یہ غصہ جو ہے یہ پانچ اگرس دوہزار انیس کا بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے خلاف الطاف بخاری کے خلاف ازاد کے خلاف سجاد لون کے خلاف جمہو کی دو سیٹوں کے اوپر جمہو ادھنپور کٹھوا اور سری نگر بارہ مولا اننٹناک پنچ اور اس کے ساتھ سال لڈاک کی سیٹوں کے اوپر انہوں نے اپنا غصہ نکال کر کے کہیں پہ بہتر پرسنٹ سکسٹی ایٹ پرسنٹ پچاس پرسنٹ ستر پرسنٹ ساٹھ پرسنٹ اور کہیں پہ تو پچتر پرسنٹ ووٹنگ ہوئی ہے یہ سارا اس بات کو نشان دہی کرتی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک بھی فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے اور آج سب سے بڑا گمراہ کرنے والا بیان تو آج امیر شاہ جی نے دیا جس میں یہ انہوں نے کہا کہ پہلے اسمبلی کے شناف کروائیں گے پھر بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ ریاست کا درجہ دے گی اس کو ہم آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ مشن سٹیٹ ہوڑی ایک ایسی پارٹی تھی جو ریاست کے درجے کی جنگ سڑکوں سے لے کر کے سپریم کورٹ میں جیت کر کے آئی ہے جمہو کشمیر میں چناف کروانے کی جنگ جیت کر کے آئی ہے اور ہم امیر شاہ جی اور پردان منطری جی کے بیان کا آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر بروسہ نہیں کر سکتے ہیں پہلے چنافوں سے پہلے ہماری ریاست ہم کو واپس کی جائے کیونکہ ریاست کی واپسی میں اور جمہو کشمیر میں چناف کروانے کو لے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی احسان نہیں ہے کیونکہ یہ جنگ تو چیف جسٹس صاحب نے ہمارے حق میں فیصلہ سنا کر کے ریاست دی ہے جمہو کشمیر میں چناف کروائے ہیں ان کا کیا بروسہ ہے یہ چار جون کے بعد یہ پترکار مطلو ان کی سرکار نہیں بنے گی اور دوسرا چار جون کو نئے پردھان منطری نظر آئیں گے آپ کو اور نئے نون بی جے پی سرکار وہاں پہ نظر آئے گی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے میرے پترکار مطلو یہ صحیح اپروپرییٹ ٹائم کبھی نہیں آئے گا کیونکہ جو پلنڈر جو گناہ پانچ اگس دو ہزار انیس کو ایبروگیشن آف آرٹیکل تین سو ستر توڑ کر کے کیا ہے دیاست کو توڑ کر کے یوٹی بنا کر کے کیا ہے اس کو لے کر کے جمہو کشمیر کے خاص طور پر دوگرا لوگ تو معافی نہیں کریں گے بی جے پی کو نمبر دو ان کے اوپر بروسہ کیسے کریں چار جون کے بعد ان کی سرکار نہیں ہونی ہے جمہو کشمیر میں ان کی سرکار اسمبلی کے چناؤں میں بند ہی نہیں ہے تو یہ ایک گمراہ کرنے والا جسے کہتے ہیں نا انگلیش میں کہتے ہیں مس لیڈنگ مس میرائزنگ گمراہ کرنے والا وشی کرنے والا دھوکہ کرنے والا بیان ہے میں تمام پولیٹیکل پارٹی سے یہ کہوں گا ان کے اوپر بروسہ مت کرنا لوگوں سے بھی کہوں گا نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ ان کے اوپر بروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کا کوئی بھی وعدہ پچھلے دس سالوں میں اور پانچ اگرس دوہزار انیس کے بعد جمہو کشمیر کے ساتھ کیا ہوا کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا ہے اس لیے بھارتی جمتہ پارٹی کے اوپر بروسہ کر ہی نہیں سکتے ہیں اور اگلی آپ پترگرمیتر مجھے پوچھ رہے تھے کہ جس طریقے سے انہیں پارلیمنٹ کے چناؤوں میں اتحاد رکھا اس لائنس رکھا اور ہم چھے کی چھے سیتے جمہو کشمیر کی جیت رہے ہیں تو کیا یہ اسمبلی کے چناؤوں میں بھی ایسا ہی الائنس گٹ بندن رہے گا تو میں آپ لوگوں کی یقین دہانی کرا دیتا ہوں کہ چار جون کے بعد ہم میں پھر بیٹھوں گا سبھی پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھاؤں گا آج بھی صوبہ میرے دوست صاحب کا مکھے منطریوں سے باتشیت ہو رہی تھی اور ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ چار جون کے بعد پھر اکٹھا بیٹھیں گے اور اگلی رن نہیں تھی کس طریقے سے جمہو کشمیر سے بارتی جنتہ پارٹی کو باہر رکھا جائے کیونکہ انہوں نے برباد کیا ہے ہمیں اور وہ سٹیٹیجی بنائیں گے اور کس طریقے سے جمہو کشمیر میں سرکار بنائی جائے اور کس طریقے سے الہاق کی سرطے اسیشن کی شرطوں کو لاغو کیا جائے سٹیٹ سبجیکٹ کو لاغو کیا جائے اور کس طریقے سے دو میسائل کو کینسل کیا جائے